تو اگر آپ کا کوئی روٹ میں اتنا بڑا سینکڑوں کلومیٹر ایک سڑک ہے اس پہ میڈیکل سنٹر ہونی چاہیے آپ کے ڈبل ون ڈبل ٹو رسکیو ہے حکومت ایک واقعہ ایک حادثہ رونما ہوتی ہے وہ اتنے بیہث ہیں اتنے بیہث ہیں ایک ہمارا آج کے پریس کانفرنس کے طرح ایک بہت بڑا جو ہے نا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ مکران روٹ میں جتنے بھی یہ ناکرہ بسس چل رہی ہیں جو کبارے کی بسس چل رہے ہیں فل فل فور ان کو سیل کیا جائے بلوشتان میں طلبہ کی جبری گوشتگی طلبہ کی آراسمنٹ تعلیمی اداروں میں طلبہ کی جو ہے نا طلبہ کو مختلف ذہنی دباؤں میں مطلع کرنے کے جو اقدام ہیں وہ بند کیا جائے اس سے زیادہ کوریج دو کیونکہ بہت علمنا کو آقیہ ہے اور آپ کو بھی بتائیں کہ اس میں ابھی تک سرکار ہماری سوئی ہوئی ہے اس لیے ہم مجبور ہو کے جو کر رہے ہیں کل سے سرکاری ریڈ سمجھو حکومت کی بلوشتان میں نہیں گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام صحافی ازرات کا عمیت مشکور ہیں کہ ہمیشہ آپ لوگ ہم مظلوموں کی آواز حکام بالا تک پہنچاتے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کی زبان بندی کی جاتی ہے آپ لوگوں کی بھی کبھی زبان پہ تعلیٰ لگائے جاتے ہیں تو کبھی پریس کلب کے اس جو ہے نامقدس ہم سمجھتے ہیں کہ جگہ اس کے گیٹ کو تعلیٰ لگائے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو بھرپور مزمت کرتے ہیں بلوشتان حکومت کیا ان اداروں کی جو آزادی صحافت اور ازار رائے کا راگ آلابتے ہیں لیکن ان کو اتنا برداشت نہیں ہوتا کہ اس پریس کلب میں کوئی آکے سچ اور حقیقت کو سامنے لائے تو صحافی ازرات آج انتہائی میرے خیال سے پورا بلوشتان سوگ میں ہے دکھ میں ہے کل ایک انتہائی افسوسناک ایک اندونک جو ہے نواقیہ پیش آیا ہے بسٹک واشک میں ایک بس جو ہے وقائی میں گری جس کے جو ہے نا اس کے بعد بلوشتان کے اس بس میں سفر کرنے والے اٹائیس لوگ اور آج کے رپورٹ کے مطابق میرے خیال سے جو ہے نتیس کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور واقعی جتنے بھی لوگ ہیں وہ زخمی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جو زخمی ہے ان کی سیریس کنڈیشن ہے تو یقیناً آج ہم سب سوگ میں ہیں بلوشتان کا ہر فرد ہر شخص اور ہر گرد سوگ میں ہے کیونکہ نہ صرف ہم سمجھتے ہیں صرف کسی ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ سرزمین میں رہنے والے تمام لوگوں کا مسئلہ ہے تو موز صافی عزرات حادثیں دنیا بر میں ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہوتے ہیں بلوشتان کی دوسرے صوبوں میں بھی ہوتے ہیں تو ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حادثیں قدرتی طور پر ہوتے رہتے ہیں لیکن بلوشتان میں جس طرح سے روڈ حادثیں اسپیشلی ہو رہے ہیں ہم کل کے اس بات کا پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں کہ یہ روڈ حادثہ نیچرل نہیں ہے یہ دانستہ طور پر یا آپ سمجھیں کہ بلوشتان میں یا بلوش قوم کی جو نسل کشیئے وہ خاموش نسل کشیئے کے اقسام ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خزشتہ کئی سالوں سے کوئٹا ٹو کراچی جو شہرہ ہے وہ ڈبل روڈ نہیں ہے اس کی وجہ سے سالانہ سینکڑوں لوگوں کی اموات ہوتی ہیں اس سڑک سے اس میں پروفیسر شامل ہیں ٹیچر شامل ہیں کابل سٹوڈنٹ شامل ہیں ڈوکٹر شامل ہیں ہر کسی کی جان قیمتی ہے اور اسی طرح کل جو یہ جو سی پیک روٹ اس کو کہا گیا ہے پاکستان کے وزیر آزم اس وقت کے میاں محمد نواشری اوشاپ میں آکر اس نے اس کا افتتہ کیا اور دنیا میں ڈنڈورہ پیٹا گیا کہ سی پیک کے ذریعے جو ہمارے روڈ نیٹورک بچھا رہے ہیں لیکن ایک ایسی روڈ ہے جو سمجھتا ہوں کہ ایک روڈ کم بلکہ موت کا جو ہے نا ایک گڑھا انہوں نے کودہ ہوا ہے جس سے ہماری قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں شرق خاندگی یا بلوچستان میں جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ انتہائی کم ہے مشکے جیسے علاقے میں عواران جیسے علاقے میں کولو لیرہ بٹی جیسے علاقے میں سینکڑوں میں سے ایک سٹوڈنٹ اٹھ کے جو ہے نا وہ تعلیمی اخراجات کس حوالے سے پورا کر کے وہ ایک تعلیمی ادارے میں پہنچتا ہے لیکن جب وہ کسی میڈیکل کا ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی انجنئر بن جاتا ہے کسی یونیورسٹی میں پروپیسر بن جاتا ہے تو ان کی بلوچستان میں طبی موت بہت کم ہوتے ہیں یا سڑک حادثے میں جو انہوں نے ان کی شہادت ہوتی ہے یا ٹارگٹ کلنگ میں ہوتی ہے یا ان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے یا سی ٹی ڈی کے نام پر جالی انکاؤنٹر کے نام پر اس کی ڈڑ گوڑی پہنکی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ واضح طور پر ہماری نسل کشی کا ایک سلسلہ ہے اور کل کا جو حادثہ ہوا اس حادثے پر ہم میڈیا کو بتائیں کہ حکومت میں جو دعوے کیے وہ انتہائی جھوٹتے ہم اپنے قوم کو آگا کرنا چاہتے ہیں میڈیا کو آگا کرنا چاہتے کہ کل کا جو واقعہ ہوا تقریبا دو بجے یا ڈائی بجے کے قریب اس علاقے میں حادثہ ہوا بس کائی میں گر گئی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ حادثے کے پوراں بعد ریسکیو ٹیمیں وہاں پر پہنچیں یہ گلت بات ہے انتہائی دروب ہوئی ہے لوگوں کو میڈیا کے آنکوں میں دول جھونکنے کے مطرہ دے ڈائی بجے یہ حادثہ ہوا پورے رات بس اس کائی میں گرا نہ کسی حکومتی ریسکیو ادارے وہاں پر پہنچے نہ کوئی آپ کا ذلی انتظامیہ پوچھا صبح جب سورج نکلا تو مقامی لوگوں نے یا اس روٹ پر سفر کرنے والوں نے اس اندونک حادثے کو دیکھا تو اس کے بعد سب سے پہلے جو ریسکیو پہنچی وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں کے لوگوں کی تھی حکومتی جو انتظامیہ کا جو دعویٰ ہے وہ اس کے برقس ہے انتظامیہ صبح دس بجے کے بعد جو انتظامیہ وہاں پر پہنچی اور حکومت نے دعویٰ کیا کہ میں نے دو ہیلیکپٹر وہاں پر بھیجے ہیں وہ ہیلیکپٹر تقریباً ایک بجے کے بعد جو انہاں وہاں پر پہنچے ہیں جتنے بھی سے پیشنٹ شفٹ کیے گئے اس کے بعد جو انہاں وہ ہیلیکپٹر وہاں پر پہنچے ہیں تو ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ حکومت دروگ ہوئی نہ کرے بلکہ لاوارسوں کی طرح وہاں پر لوگوں کی لاشیں پڑے رہے اور حکومت کہہ رہا ہے کہ میں نے جو انہیں فوری طور پر ایکشنل لے کر ان کو منتقل کر دیا نہ صرف یہ بلکہ ہمیشہ جو بلوشتان میں حادثات ہوتے ہیں یہ سینکڑوں کلومیٹر آپ کو معلوم ہو کوئٹہ سے لے کر گوادر تک ایک روٹ ہے یہ سڑک ہے اس سڑک میں کسی بھی جگہ آپ کو ہیلتھ کیئر سنٹر یا آپ کا جو ریسکیو سنٹر ہے وہ نظر نہیں آتا تو یہ خود اس بات کا سوال ہے کہ اتنا نیشنل آئیو ایتارٹی وہ کیا کر رہی ہے نیشنل آئیو ایتارٹی کے نام پر جو ادارے ہیں جو ادارہ قائم ہے روم سیفٹی کو یقینی بنایا جائے ایک میڈیکل سنٹر بھی نہیں ہے اور کل بھی وسیمہ کے سیول ہسپیٹل میں جن لوگوں کو شفٹ کیا گیا ہم دار دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں وہاں کے مقامی ڈاکٹرز کو جنہوں نے سہولت نہ ہونے کے باوجود ہم ہسپیٹل کی خستہالی کے باوجود اپنی حد تلوسہ کوشش کی کہ ہم پیشنٹ کو فسٹیٹ دے سکیں چونکہ وسیمہ کی ہسپیٹل کی کنڈیشن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پر ایک پینڈول ٹیبلٹ بھی محسر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو حادثہ ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک حکومتی گفلت شامل ہے دوسرا سب سے بڑا گفلت ہے وہ ٹرانسپورٹ مافیا کہے بلوچستان میں وہ جو ٹرانسپورٹ جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ ایک مافیا کی شکل اکتیار کر چکے ہیں ان کے ہم سمجھتے ہیں کس طرح کے اقدام یا ان کی لالچ یا جو کاروبار انہوں نے شروع کیے وہ لوگوں کی خون سے ان کے آتھ رنگینے نیشنل ہائیوے ایتارٹی کے تحت جو اس کی رول کے مطابق جو ایچ ٹی وی ال ٹی وی کار ہیں اس کو ہائیوے پر سو کلومیٹر پر ہور کے سپیٹ سے ہو اس کی جو نئے اجازت دیں اس کے علاوہ جو ایچ ٹی وی ہیں وہ نوے کلومیٹر پر ہور کے حساب سے ان کی سپیڈ ہوتی ہے لیکن آپ بلوچستان میں دیکھیں یہ جو بسیں جا رہی ہیں میرے پاس بہت سارے ویڈیوز ہیں آپ چیک کریں آج کل بسوں نے ٹیک ٹوپ پہ بھی اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے یہ بسوں کی ریس لگاتے ہیں کراچی روٹ میں بھی آپ کے مکران روٹ پہ بھی بسوں کا ریس لگاتے ہیں جو ہے نا اور ٹیکنگ جو سب سے بڑا ایشو ہے یہ اور ٹیکنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے حادثات اور جو رفتار نیشنل آئیوے ایتارٹی کا ہے اس کو تجاوز کر چکے ہیں اور اس روٹ میں آپ سفر کریں نیشنل آئیوے ایتارٹی موٹروے پولیس کا ایک بھی بندہ آپ کو نظر نہیں آتا جو ان بسوں کی ان گاڑیوں کی چیکن بیلنز پہ کھڑے آؤ تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو آپ کی کوشش ہے کہ لوگ اس سے زیادہ مرے ہیں اور ہم صرف حکومت سٹیٹمنٹ دیکھ کر اپنا جان چڑھائے تو اس کے حساب سے نہیں دوسری بہت بڑی بات ہے وہ آپ لوگوں کے میں بتاتا چلوں جو مکران روٹ میں اس وقت بسز چلائی جا رہے ہیں وہ بسز وہ ہیں جو کراچی اور کوئٹا روٹ پر چلائے جا چکے ہیں ایکسپائر بسز ہیں جب ان کو کبارہ کیا جاتا ہے یہ اس میں ایک چھت لگا کے رنگ روگن کر کے مکران روٹ پر چلاتے ہیں اور جو ہے نا بلوچتان ٹرانسپورٹ اتارٹی خود ایک ادارہ ہے اس کی چیکن بیلنس اور ان کے رول کے مطابق یہ بسیں ناکہ رہے ہیں اب چلا نہیں سکتے تو ان بسوں کو مسلسل چلائے جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ٹرانسپورٹ اتارٹی ہے بلوچتان حکومت کی وہ خاموش ہے اور جو جتنے بھی بسز جاتے ہیں پاسنجر سے زیادہ وہ مالوردار بسز ہیں دنیا اور جان کے ان کو مال لدہ ہوا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور جو مسافر ہیں نہ صرف سفر کے دورے ان کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ زیادہ اور لوڈنگ کی وجہ سے بسوں میں حادثہ پیش ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے یہ جو ٹائر ہیں ایک روڈ سیفٹی کے کچھ رولز ہیں تو یہ جو ٹائر بسوں کے ہیں آپ کی چیکن بیلنس ہونی چاہیے آپ نے اگر اس روڈ میں دو تین ٹرپ لگا ہے سفر کے اس کے بعد آپ کے ٹائر آٹومیٹکلی نہ کر رہا ہو جاتے ہیں روڈ کے مطابق آپ نے چینج کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ سالہ سال یہی ٹائر چلاتے ہیں کل رات کو جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد کل صبح بھی الروڈ کی ایک بس نکلی تھی اس کا ٹائر بسٹ ہو گیا اور خوش قسمتی سے لوگ بچ گئے لیکن جب دوسرا ٹائر لوگوں نے نکالا تو وہ بسٹ ہونے سے بس توڑا بچ گیا تھا لہذا جو ڈریور ہیں ہم نے دیکھا ہے ہم خود اس روڈ پہ بسس پہ سفر کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کی جو ڈریورز عزرات ہیں جنہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں وہ بلکل نہ ان کے پاس ڈریورنگ لیسنز ہے اور نہ ہی رول کے مطابق وہ یہ بسیں چلا سکتی ہیں بلکل وہ چلا نہیں سکتے نہ تجربہ کار ڈریور ہیں ان کو دے کر جو ہے نا آپ تیس چالیس بندوں کی زندگی ہے کہ اسے گہرزمدار لوگ بندے کے ہاتھ میں دے رہے ہو جس کو اپنا بھی فکر نہیں ہے اور ان لوگوں کی فکر نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں دانستہ طور پر یہ کرنے کی آپ سازش سمجھیں یا ان کی نائلی سمجھیں یا آنکھ ان مسائل سے اپنے آنکھ چھرانے کا مترادب سمجھیں اور بلوچستان میں ہے ٹرانسپورٹ اتارٹی آپ کی ٹرانسپورٹ اتارٹی کی کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے اور حکومت کی بھی نہیں ہے اور ہم واضح کرنا چاہتے ہیں آج کی پریس کانفرنس کے ولوچ سٹوڈنٹ اورگنیزیشن یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ کل جو شہادت ہوئے ان سب پہ ہمیں افسوس ہے اس میں ہم ایک بار پھر تنظیم کی طرف سے اس میں طربت یونسٹی کے دو انتہائی قابل پروپیسر تھے جو ہے نا وہ سفر پہ تھے وہ شہید ہوئے اس کے علاوہ بارے مکران کا ایک طربت کا ایک درویش ولوچ ایک ایسا نوجوان بھی شامل تھا جو طربت میں چار سو سے زیادہ یتیم بچوں کو بڑھاتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام لوگ نہیں ہے اگر حکومت جو نہ بیانات دے کے اپنی موں چپا رہے ہیں تو اصل میں یہ ہماری قومی اجتماعی شعور کے لوگ ہیں ایک دو بچے تھے انہوں نے مکران میڈکل کالیج میں ایڈمیشن لیا تھا ان کی بھی شہادت ہوئی ان لوگوں کو تیار کرنے میں ہمارے ماں کا ان کے والدین کا خون بھی شامل ہے وقت لگ جاتا ہے اور آپ اس طرح کی گہر ذمہ دارہ نا جو اپنی طریقوں سے یا کے عامال سے آپ لوگوں کی جانے لے رہے ہیں تو بلوچ سٹوڈنٹ ارگنازیشن یہ حکومت پر بھی واضح کرتی ہے ہم بالکل ڈائریکٹ کلیر کٹ وارننگ دے رہے ہیں اگر حکومت نے کچھ دنوں میں ایکشن نہیں لیا ایک ہمارا آج کے پریس کانفرنس کے ترو ایک بہت بڑا جو ہے نا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ مکران روٹ میں جتنے بھی یہ ناکرہ بسز چل رہی ہیں جو کبارے کی بسز چل رہے ہیں فل فل فور ان کو سیل کیا جائے ان کو بند کیا جائے اور کل کا جو واقعہ ہے ہم حکومت سے یہ جو ہے نا مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس پہ انکوائری کمیشن تشکیل دے یہ لوگوں کی جانے ہیں انسانی جانے زائع ہو رہی ہیں اور آپ صرف اسٹریٹمنٹ تک محدود ہیں آپ اس پہ کمیشن تک تشکیل دیں یہ روڈ سیفٹی کا مسئلہ تھا نیشنل آئی وے آتارٹی کا جو ہے نا گفلت تھا ڈریور کا گفلت تھا بس کمپنی کا گفلت تھا جس کا بھی گفلت تھا جو ہے نا آپ اس طرح کے واقعے کی تدارک کریں ایک ہمارا واضح مطالبہ ہے کہ اس پہ بقائدہ ایک کمیٹی انسٹریگیشن تشکیل دی جائے نہ صرف اس پہ یہ بلوچتان میں سینکڑوں لوگ جو ان خونی شائراؤں کے زد میں آ کر جو ہے نا بچڑ چکے ہیں ان سب روڈ آدھ ساتھ میں کمیشن آپ تشکیل دیں اور دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ فلپور ان ٹرانسپورٹ کو سیل کیا جائے ان بسز کو سیل کیا جائے اور جو بسز ٹرانسپورٹ اتارکی کے رول کے مطابق ہیں جو بسز چلنے کے قابل ہیں ان کو چلائے جائے اور آج ہم ٹرانسپورٹروں کو بھی وارننگ دیتے ہیں کہ خدا رہ اپنی کاروبار کے لیے اپنی جو انا منافع کے لیے اپنی خود کی ذاتی منافع کے لیے آپ لوگوں کی جانوں کی اس طرح کے جو انا انسانی علمیہ جنم لینے میں آپ لوگ کردار ادا نہ کریں اور ہم ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبے پہ عمل درامت نہ کر کے جو انہیں ان بسز کو سیل نہیں کیا تو بلوچ سٹوڈنٹ اورگنازیشن اپنے آئندہ کی لاعمل کو تے کر کے ہم تربت میں گوادر میں مقرآن روح پہ جتنے بھی بسز چل رہے ہیں ان کی حفیصت سیل کریں گے تو اس پہ جتنا بھی امن و امان کا اگر مسئلہ ہو اگر جس طرح کے مسئلہ ہو اس کا ذمہ دار حکومت بلوچستان ہے اور ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی جو نا جو موت کے وجہ بننے والے جو بسیں ہیں ان کو چلنے نہیں دیں گے تو صحافی حضرات ایک دوسرا بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جبری گمشدگی ہے طلبہ کی گزشتہ دنوں دو رات پہلے آپ کے حارف پلازا ہے یہاں پر ایون سٹی میں وہاں پر چاپا مار کے طربت سے تعلق رکھنے والے پانچ بلوچ سٹوڈنٹ کو لابتہ کر دیے گیا ہے اس کے علاوہ طربت میں گزشتہ ایک ہفتے سے درجن سے زیادہ سٹوڈنٹس کو لابتہ کر دیے گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم جدو جہت چلا رہے ہیں لوگوں کی آواز ہیں لوگوں کی جو نا بکار ہے کہ آپ لابتہ افراد کی جو گنونی عرکت ہے یا جو گہرائینی قدم ہے اقدام ہے اس کو بند کریں لیکن دوسری جانب جو ہم کہتے ہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ سلسلہ بتدریج جاری ہے اور جو طلبہ ہیں سٹوڈنٹیں ہوں اس کا نشانہ بن رہے ہیں تو ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ سکیل کو بند کیا جائے بلوچتان میں طلبہ کی جبری گوشتگی طلبہ کی آراسمنٹ تعلیمی اداروں میں طلبہ کی جو ہے نا طلبہ کو مختلف ذہنی دباؤں میں مطلع کرنے کے جو اقدام ہیں وہ بند کیے جائیں تو ایک بار پھر ہم آپ تمام صحافی عزرات سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز ناصرے کو کم بالا تک پہنچا ہوگے بلکہ آپ لوگوں پر بحیثیتیں ایک ذمہ دار جو ہے نا فیلڈ سے تعلق رکھنے کے آپ لوگوں پر ہماری بہت امیدیں کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس پہ آپ لوگ لکھیں گے بولیں گے جواب تلبی کریں گے اور جو حقیقت ہے وہ عوام کے لوگوں کے سامنے لائیں گے بہت شکریہ مالا دوست جس طرح حکومت تو اس پہ آپ کو انساب زیادہ نہیں کر سکتے ان کے حکومت میں جس طرح یہ دس سال سے ٹریک ریکارڈ ہے وہ صرف بیانات تو جو ٹرانسپورٹر مالکہ نے چند گینے چند لوگ ہیں ان کو آنڈ بورٹ لے کر ان کو بتائیں یہ مطلب ان میں ٹریکر لگائے جائے جس طرح سی کرفتار سے زیادہ گاڑی نہیں چل سکیں تو بہت سارے کوئیٹ اگاتی شارعہ پر گورنمنٹ بلوستان خود ٹریکر لگائے لیکن یہی پیور ازرات وہ ٹریکر کا وہ پٹن بند کر کے پھر سو ایسو بیس میں چلاتے ہیں لیکن جو ٹریکن کی بات ہے ایک دفعہ حکومت بلوستان نے اعلان کیا کہ میں ٹریکر لگاؤں گا لیکن وہ اعلان سردکانے میں چلا گیا اگر ٹریکر لگائے بھی آپ نے تو یہ حکومت کی ٹرانسپورٹ آتارٹی کی ذمہ داری کی چکن بیلنس کو مینٹین کریں اور دوسری آپ نے ٹرانسپورٹر کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جو روٹ میں بسس چلتی ہیں بلوستان میں جو بسس چل رہی ہیں اور دوسرے پروینس میں آپ جائیں جو بسس چل رہی ہیں ان میں بقاعدہ میکنزم ہے نہ صرف ٹریکر سسٹم ہے بلکہ اس کے علاوہ جو ڈریور ہیں ویل کوالیفائیڈ ہیں ان کا ٹسٹ لیا جاتا ہے اور ہم ہمارے ایک بھی یہ بھی مطالبہ ہے جو اکثر ڈریور اس روپ میں سفر کرتے ہیں وہ جو ہے نا منشیر ڈرگ اڈکٹڈ لوگ ہیں یہ بہت بڑے آدھسات کی وجہ ہے اور ہمارے مطالبہ ہے کہ جو بسس چلتی ہیں ان کے ڈریور کی پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہونی چاہیے میڈیکل فیٹنس ٹیسٹ لازمی قرار دی جائے جو ڈریور ہے اس کے پاس لیسنز ہونی چاہیے تجربہ کا کار ہونی چاہیے اور دوسرے مطلب ہمارے پہلے سرے دن سے یہی مطالبہ ہے یا تیسیول سوسائٹی کا مطالبہ ہے کتنے لوگوں کی نقصان ہو رہی ہے تو حکومت ایک میکنیزم تے کریں اگر کل جو انہیں یہ واقعہ پیش آیا دو ڈائی بجے کے قریب بس کائی میں گر گئی کسی نے لوگوں کو دیکھا تک نہیں صبح تک تو اگر آپ کا کوئی روٹ میں اتنا بڑا سینکڑوں سینکڑوں کلومیٹر ایک سڑک ہے اس پہ میڈیکل سنٹر ہونی چاہیے آپ کے ڈبل ون ڈبل ٹو رسکیو ہے اس کے کم از کم اس روٹ میں تین چار جگہوں پہ آپ کے سنٹر ہونی چاہیے مزمت تک محدود ہیں وزیراعلا بلوشتان کا کام مزمت نہیں کرنا ہے مزمت کے لیے دوسرے لوگ بیٹے ہوئے آپ کے آتارٹیز جو ہیں ان کو مزمت نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں یہ مزمت سے آپ کی مزمت سے آپ سے اس سے واپس نہیں آئیں گے جو بس یونین ہیں انہوں نے مجھوشتہ دنوں اتجاج کے آپ پر درنا دی انفرانڈ نویجن کے اور یہ نوشکی وغیرہ کہ انہوں پر جو تو جب یہ اتجاج کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہیں تو یہ سیاسی جماعتیں ان کی بوشت پرکڑی رہتی ہیں وہ حکومت سے ان کی مطالبات منوال لکھیں اب بھی جو اسی طرح ہوا ان کے خلاف کاروائی ہوئی اسی طرح آپ بھی ان پی کے سانہ پروش نے باقید اسمبلی اٹھا ہے کہ روکس آر روزگار نہیں ہے تو ایرانی تیل یا گاڑیوں میں کرائے زیادہ کم ہیں اور فیوٹ کی قیمتیں زیادہ ہیں تو ان کو جو ہے اسی طرح سامہ لے جانے کی جانت دی جائیں یہ ہمیشہ سیاسی جماعت بھی جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کے جو ہے اتجاج میں ہمیشہ ان کے ساتھ دیتے ہیں دون سے کیا آپ اپیل کریں گے کہ اگر میں خلاف کاروائی کا مطالبہ کریں کاروائی کی جاتی ہے تو لازمی بات وہ پھر عظم معمول آ کے جو ہے قومی شہرہ بند کریں تو اس کے بعد کیا کریں دیکھیں اس وقت بلوشتان میں ٹرانسپورٹ مافیا ہے نا وہ مافیا کی شکل اکتیار کر چکا وہ ہم نہیں کہتے ہیں دیکھیں میں ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا ایک کام بندہ ایک گورنمنٹ ہے بیٹا ہوا ہے ان کی ذمہ داری ہے اور جو سیاسی پارٹیاں جو میں یہ بات واضح کر رہا ہوں جو بھی سیاسی پارٹی اگر ان کے ناجائز مطالبات کے ساتھ اگر اس طرح لوگوں کی جو نا خون سے ان کے ہاتھ رنگین ہے اگر اس طرح کے مطالبات منوانے کے لیے سیاسی پارٹی ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہم ان سیاسی پارٹیوں کو بھی مضمت کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے یہ جو پروپیسر ڈاکٹر بنتے ہیں پی ایج ڈی کرتے ہیں یہ معاملی بات توڑی ہے کہ ایک جو بندہ پی ایج ڈی بنے ہیں اور پھر آپ اس طرح اس کے جو مانت کا کوہاں ہیں اس میں گر جائے اور آپ مضمت کرتے رہے اور کچھ نہیں ہو تو ہم بالکل واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو دیکھیں اگر ڈیزل کی بات کی پیٹرول کی بات کی تیل کی بات کی اس کے لیے تو گاڑیاں موجود ہیں پھر بس کو پیسنجر سے الگ کر کے آپ تیل لوڈ کر کے لائیں ہر چیز کی میکنیزم ہوتی ہے اگر بس پہ آپ نے مال لانا ہے تو مال تو ٹرک سے لائی جا سکتی ہے پیسنجر کیوں اس میں سوار ہے کرائے کیوں لیے جاتے ہیں تو ہر چیز کا اپنی میکنیزم ہے ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ میکنیزم کے درو یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے اور جس سے تاکہ آئندہ جو ہے اس طرح کے واقعیت کی تداروں کو اس کے تینکیو قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا سالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی موسیقی